السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یاد ماضی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کافی لوگوں نے کومنٹس میں کچھ سوالات پوچھے میں نے ان کے جوابات وہی پر ان کو دے دیئے لیکن پھر سوچا کہ انہی سوالات کی ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس کے جوابات وہ سن لیں تو پہلا سوال یہ پوچھا گیا سر کیا کوئی آپشنل ایکزیمز ہوں گے بچوں کے لیے یا صرف سپلیمنٹری ایکزیمز ہی ہوں گے جی سپلیمنٹری ایکزیمز کو ہی آپشنل ایکزیمز کا نام دیا گیا ہے جو کہ اکتوبر میں ہوں گے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگست کے بعد دوبارہ بچوں کے ایکزیمز ہوں گے جو اینول ایکزیمز کے ریزلٹ سے خوش نہیں ہوں گے جو بچے امتحانات میں فیل ہوں گے ان کے لیے فیڈرل بورڈ نے سپیشل ایکزیم اکتوبر میں رکھے ہیں جو بچے امپروف کرنا چاہتے ہوں گے یا جولائی میں انہوں نے امتحان نہیں دیے ہوں گے وہ اکتوبر میں امتحانات دے سکیں گے کیا جو بچے سپلیمنٹری ایکزیمز دیں گے ان کی کوئی ڈگری کالیج نیمز کے ساتھ آئے گی یا پرائیویٹ ڈگری ملے گی ریگولر بچوں کو جب ڈگری ملے گی تو اس کے اوپر ان کے سکول یا کالیج کا نام ہوگا اور پرائیویٹ طلبہ کو پرائیویٹ ڈگری ملے گی کیا جو طلبہ اگلے سال امپروف کرنا چاہتے ہوں گے ان کے لیے بھی سمارٹ سلیبس ہوگا اور الیکٹیو سبجیکٹس ہوں گے جی ہاں دو ہزار بائیس تک جو بھی طلبہ امپروف کرنا چاہتے ہوں گے ان کے لیے سمارٹ سلیبس ہوگا اور ان کے الیکٹیو سبجٹس کے امتحانات ہی ہوں گے جس طلبہ نے اینویل ایگزیمنیشن میں ایک پیپر دیا ہوگا اور دو سبجٹس میں ایپسٹ ہوگا کیا وہ سپلیمنٹری ایگزیم میں تینوں سبجٹس کے پیپر دے گا جی وہ طلبہ صرف سپلیمنٹری ایگزیم میں صرف دو سبجٹس کا امتحان دے گا جس میں وہ ایپسٹ ہوگا نہ کہ تینوں سبجٹس کا امتحان دے گا